اور ڈلی کے بی بی کیئر کی تصویریں ذہن سے جانے کا نام نہیں لے رہی بی بی کیئر سینٹر میں اگلی کان کے بعد ساتھ نفجات کی موت ہو گئی سفید کفن میں لپیٹ کر ننے جسموں کو ان کی ماہوں کو سوپا گیا تو روح تھر رہ گئی اگلی کان معاملے میں دو لوگوں کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن اب بھی کئی ایسے قصوروار ہیں جو ان معصوموں کی موت کے سمدار ہیں اس درد کو آپ محسوس کریں گے تو بھاک ہو جائیں گے اس منظر کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس تصویر کو حقیقت میں دیکھیں گے تو آپ کی روح کاپ جائے گی کیا کوئی بتائے گا سفید کفن میں لپٹے ان ننے جسموں کا کیا قصور تھا جس اسپتال میں ایک دن پہلے تک نفجات بچوں کی کلکاریا گوچ رہی تھی وہاں ماتم پسرا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے سے دلی کی ایک تصویر کئی سوالوں کو سمیٹے ہوئے ہیں جس بیبی کیار سینٹر کے بھروسے کئی بچوں کی زندگی تھی اس کی ایک لاپروہی نے کھلتے جسموں کو کفن کی صفید چادر میں لپٹ کر ان ماں تک پہنچایا جنہوں نے ان کی لمبی عمر کے لیے مزد اور مندر ایک کر دیئے تھی لاپروہی کے سرگنا کا نام ہے نوین جس کے کہنے پر پانچ بچوں کے کیار سینٹر میں پچیس سے تیس بچوں کو ایڈمیٹ کیا گیا تھا پریوار جب اپنے بچوں سے ملنے کی پرمیشن مانگتا تو نے صبح تک کا انتظار کرنے کو کہا گیا موسیقی دلی کے بیویگ ویہار میں بیوی کیئر سینٹر میں لگی آگ نے اب تک سات نفجاتوں کی جان لے لی ہے لاپروہی کے آروپ میں پولس نے بیوی کیئر سینٹر کے مالک ڈاکٹر نوین اور ڈیوٹی پر تینات ڈاکٹر آکاش کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے نیاموں کو تاک پر رکھ کر بیوی کیئر سینٹر کو پیسہ کمانے کا ڈا بنا لیا تھا آروپیوں پر دھارہ 304 کے تحت کیس درج کیا گیا ہے ڈاکٹر آکاش وہی شخص ہے جو ہاسسے کے بکٹ ڈیوٹی پر تینات تھا ڈاکٹر نوین کنٹی دو اس ہسپیٹل کا سمچالک ہے اس کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے اور ساتھ میں ڈاکٹر آکاش جو بی ایمس ڈاکٹر ہے جو اثرائز نہیں تھا لیکن وہ اون ڈیوٹی تھا وہ بات میں فرار ہو گیا اس کو بھی ارسٹ تھا موکہ معاینہ کر میں پتا چلا کہ ہسپیٹل کی پرمیشن بھی 31 مارس تک تھی اور پانچ بیر تک تک تھی پرمیشن تھی لیکن یہاں پہ پانچ سے زیادہ بیڈ لگے ہو تھے اور اس کے لئے فائر کا بھی پروپر ویوستان نہیں تھی ایکزٹ کی اور فائر ایکسٹنگیوشر بھی نہیں تھے اور اثورائیزیسل سے زیادہ سلینڈر سواپ لیتے ہیں دونوں اروپیوں سے بیویگ بیہار تھانے میں پوچھتا چھوئی تو پتا چلا کہ نوین کے دلی میں تین الگ الگ جگہ پر چائل کیر سینٹر ہے ویویگ بیہار گھٹنا پر دلی سرکار نے مجسٹریٹ جاج کے آدیش دیئے ہیں شروعاتی جاج میں پتا چلا ہے کہ بیوی کیئر سینٹر میں پانچ بیٹ کی پرمیشن تھی لیکن یہاں پچیس سے تیس بچوں کو رکھا گیا تھا حاصلے کے بقت بارہ بچوں کو ریسکیو کیا گیا پانچ بیٹ کے حساب سے یہاں آکسیجن کے اتنے ہی سلینڈر ہونے چاہیے تھے لیکن حاصلے کے بقت یہاں پتیس آکسیجن سلینڈر ملے دو مہینے سے بیوی کیئر سینٹر چھل لہا تھا یہاں تک کی بیوی کیئر سینٹر پروندن کے پاس فائر N.O.C. بھی نہیں تھی بیوی کیئر سینٹر کی بیلڈنگ 1080 سکوائر فٹ ایریا میں بنی تھی جہاں امرجنسی نکاسی کے کوئی انتظام نہیں تھی یعنی ایک لاپروہی کے بعد مچے اگنی تانڈوں نے سارے بھروسے کا جنازہ اٹھا دیا بیوی کیئر سینٹر آگ کا گولہ بنتا گیا اور یہاں بھرتی نفجات کے شریر خاک ہوتے گئے ماملے میں راشتیے بال ادھکار سنرکشن آیوگ نے دکھ زاہر کیا ہے اور آروپیوں پر سخت ایکشن کی مانگ کی جس پرکار آگجنی کی دکھت گھٹنا ہوئی ہے وہ اتیانت نیندنیے ہیں اور اس میں سافتور پر ذمہ دار ادھکاریوں کی لاپروہی سامنے آئی ہے وہاں پہ آپسیزن کی جس طرح ریفلنگ کی جا رہی تھی وہ بہت ہی ہزارڈس تھا ہم نے اپنے ایک سدسس کو وہاں بھیجا تھا وہ وزٹ کر کے آئی ہیں جیسے ان کی فائنڈنگ ہم کو ملیں گی ہم دلی سرکار کو نوٹس کریں گی ابھی جب صبح اٹھے تو اس سے زیادہ کوئی بری خبر نہیں ہو سکتی بارہ بچوں میں سے سات بچوں کی نمتی ہو چکی ہے ایسے پتہ جنہوں نے بچوں کو اپنے سوچا ہوگا ان کے لئے کتنے کیا کیا نہیں سوچا ہوگا وہ بچے اس دنیا میں آنے کے بعد کشی دنوں بعد آ چکے ہیں پانچ بچے ہیں وہ پاس کی فیسلیٹی میں رکھے گئے ہیں وہیں ان میں ابھی پانچ وہ نفجات بھی ہیں جن کا وقت رہتے ریسٹیو کر لیا گیا لیکن ان کی حالت اب بھی گمبیر بنی ہوئی تھے بارہ بچے ہمارے پاس آئی تھے چھے بچے بڑھ دیر تھے سات میں بچے میں تھوڑی سی سانس چل لئی تھی لیکن وہ پندہ بیس مرد میں ہی ایکسپائر کر گیا لیکن پانچ بچے ہم ان کو بچا سکے بہت ہی خراب عورستہ میں آئے تھے سب کا ٹیمپریچر بہت بڑھا ہوا تھا سانس کی پریشانی تھی بچے کالے سے ہو رہی تھے تو ایمیرجنسی ٹریٹمنٹ دیا گیا فلوڈ بغیرہ سپنجنگ کر کے ان کو سیٹل کیا گیا ایک بچے کا بجن بہت کم تھا لگ بگ 800 کرام تھا بلکل نیلا پڑ چکا تھا اس کو ایمیریٹلی وینٹی لیٹر سپورٹ پر دکھا گیا اور اس کو ساکرسول بچایا گیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آگ لگنے کے بعد آگ آکسیجن سلینڈر میں بلاسٹ ہو گیا تھا اس وجہ سے آگ تیزی سے پھیلی بچوں کو بچانا مشکل ہو گیا تھا پولیس چارچ میں کیئر سینٹر سے اویڈ ڈھنگ سے آکسیجن سپلائی کرنے کے کاروبار ہونے کی بھی خبر ملہی ہے راجکورٹ کے گیمنگ زون میں ہوئے اگنی کارڈ میں اب تک دس پچوں سمیت پتیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں کئی لوگوں کی حالت اب بھی غبیر بنی ہوئی ہے حادثے کے پیچھے کئی طرح کی لاپروائی سامنے آئی ہے پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ گیمنگ زون کے آفیس سے شراب کی کئی پیٹیاں بھی برامت ہوئی تو وہیں حادثے کی مین وجہ گیمنگ زون میں ہو رہا ویلڈنگ کا کام بتایا جا رہا ہے راجکورٹ کے گیمنگ زون میں آگ لگنے کے بعد جو تصویریں سامنے آئیں وہ دل کو چیر دینے والی تھی جہاں بچے کھیل رہے تھے وہاں دھوئے کا گبار اور لپٹوں کا آتنک تھا جس کی چپیٹ میں کئی بچے آ گئے اور کھیلتے کھیلتے بچے موت کے موہ میں سما گئے اس دردناک حادثے نے کئی ماں کی گوز سونی کر دی کسی کا بھائی چھن گیا تو کسی کے گھر کا چراغ آگ کی لپٹوں میں بجھ گیا چنگاری کے شولے میں تبدیل ہوتے گیمنگ زون کے سی سی ٹی وی کی جو تصویریں سامنے آئیں ہیں وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے اس تصویر کو لے کر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ گیمنگ زون کے اس علاقے کی ہے جہاں سے آگ نے تاؤنڈاؤں مچانا شروع کیا سی سی ٹی وی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیمنگ زون میں بیلڈنگ کا کام ہو رہا تھا بیلڈنگ کے دوران چنگاری لگاتار نیچے گر رہی تھی تب ہی نیچے رکھی لکڑی اور فائیور نے آگ پکڑ لی موقع پر موجود کرمچاریوں نے آگ پر کابو پانے کی کوشش کی لیکن آج بے کابو ہوتی چلی گئی پھر ایک بلاسٹ کے ساتھ پورے جون میں آگ پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے دھوئے کا گوبار آسمان چھونے لگا اور گیمنگ زون کبرستان میں بدل گیا راجکھوڑ کے گیمنگ زون میں ہوئے اس اگنی کان میں اب تک دس بچوں سمیں پتیس لوگوں کی بہت ہوچکی ہے وہی کئی لوگوں کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے حاصلے کے پیچھے کئی طرح کی لاپروہی سامنے آئی جس کے بعد پولس نے گیمنگ زون کے مالک اور مینجر کو گرفتار کر لیا موسیقی